سلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو فروٹ مارکیٹ میں لے آئے ہیں فروٹ مارکیٹ میں موسم کے اعتبار سے نئے نیپھال آتے رہتے ہیں فروٹ ہے اس کے علاوہ میٹھا ہے دیسی آلو بخارہ ہے اس کے علاوہ عام جو ہے اس وقت عام کی بھی بہت ساری ورائٹیز یہاں پر موجود ہیں وائٹ چونسہ بھی ہے کالا چونسہ بھی ہے اس کے علاوہ دیسی آلو بخارہ بھی ہے یہ دیکھیں اس وقت بہت عالی کاللی کا دیسی آلو بخارہ بھی یہاں پر موجود ہے آلو بخارہ بھی اچھا خص ہے اگر ہم آگے دیکھیں تو سیب بھی بہت زیادہ یہاں پر موجود ہے سیب کے علاوہ یہاں پر ناشفاتی ہے ناشفاتی کے علاوہ جو ہے وہ آلوچہ ہے آلوچہ کے علاوہ جو ہے یہاں پر تربوس بھی ہے تربوس کے علاوہ یہاں پر چیکو بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر انگور بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ شریفہ بھی موجود ہے اس مارکیٹ کے اندر میٹھا بھی موجود ہے اور میٹھے کے پرائز کیا ہیں مارکیٹ سے عام بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے وائٹ چونسہ جو ختم ہو رہا ہے کالا چونسہ مارکیٹ میں ہی نہیں ہو رہا ہے بہت جلد ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ سے عام بھی ختم ہو جائے اس کے علاوہ یہاں پر سیب اور آڑو بھی آلہ کالیٹی کا موجود ہوتا ہے پرائیز ہیں یہ بھی بہت زیادہ مناسب ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایک چیز کے پرائیز بھی بتائیں گے ویڈیو میں اپنے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پوری رات چلنے والی فروٹ مارکٹ میں ہم لوگ آگئے بھائی بات کرتے ہیں سلام علیہ کیوں بھائی یہ بتائیں کون کون تا فروٹ لے کر آرہے ہیں اس موسم میں آج کے بات کیا ہے آپ کے بعد اس وقت آئے ویڈیو چہری آرہی ہے آج کل بھائیشوں کی وجہ سے رسٹے بند نہیں پہنچ پا رہی ہے بھائی میٹھے آگئے جو بخار کے لئے اچھا ہے اور گرے فوٹ ہے آڑو اچھا آیا ہوا ہے جامن چل رہا ہے تربوز اچھا ہے سہیت کے لئے اچھا ہے جی آئی ویڈیو ہے پتیتا ہے اور وائد چونسا ہم ہے ہم ان کے سیزن چل رہے ہیں تو بھائی ابھی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آڑو سے آڑو سے آجیں یہاں پر یہ دکھا ہے بھئی آڑو کے والے سے بتا ہے اس کے ماشاءاللہ بڑے بڑے آڑو ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا کرونا میں کتنا یوز رہا ہے یہ جسم کے وائرس کے لئے بہت اچھا ہے اس کے جو کھٹاس ہوتی ہے تھوڑی سی اس کے کیا فرائز ہونے والے ابھی کیا چل رہے ہیں اس کے فرائز چار سو سے لے کے ڈائی سو تک چل رہے ہیں اس کے برابر میں ماشاءاللہ یہ کون سی نسل ہے یہ سوات کا آڑو کیا لاتا ہے سوات کا آڑو ہے گا سوامی آڑو یہ وائٹ چونسا ہے آج کل مارکٹ میں بلیک چونسا بھی چل رہا ہے اور دیسی آم بھی چل رہے ہیں وائٹ چونسا وہ ہوتا ہے جس میں لوگ پسند کرتے ہیں وائٹ چونسا کیا بھی کیا کلو دے رہے ہیں اس کا کلو ساڑھے تین سوڑ بھی چل رہے ہیں ساڑھے تین سوڑ بھی کیونکہ بلیک چونسے کی ڈائی سور پہ چل رہے ہیں تو یہ سب میں اچھا آم ہے اس کے برابر میں چلتے ہیں ماشاءاللہ انگور دکھ رہے ہیں اس کے برابر میں چلتے ہیں یہ سندرخانی انگور ہے یہ سندرخانی انگور ہے کوئٹہ میں بائشے بہت ہو رہے ہیں پھر بھی بچ کچھا کے تھوڑا بہت صاف مال پہنچ رہے ہیں کیا پرائز ہونے والے اس کے انگور کے اس کے فائف ہنڈرڈ چل رہے ہیں اور گول آلے انگور کے تین سوڑ چل رہے ہیں اس میں خاصیت کیا یہ بتایا ہے یہ وائٹ سیل میں بہت مفید ہے وائٹ سیل کے لئے والے اس کا دوس بنایا جاتا ہے وائٹ سیل اور پیٹ کے لئے یہ اچھا ہوتا ہے پیٹ کے لئے بھی اچھا ہے اس کا مرکہ بھی بنتا ہے اس کا کسمت چوبیس سوڑے کلو ہے بھائی آجاتے ہیں پپیتہ کی طرف یہ بتایا اس کے حوالے میں پپیتہ دو سوڑے کلو ہے اس کا سیزن کم ہے مگر پھر بھی بہت آ رہا ہے پپیتہ کبز کے لئے بہت اچھا ہے پیٹ ساف کرنے کے لئے اس کے بہت پائدے ہیں بزر روہ کے مہدے کے لئے بھی اچھا ہے کیا پرائز ہیں اس کے؟ دو سوڑے کلو چل رہا ہے اور آجاتے ہیں یہ دیکھیں جامان آ رہا ہے آج کل فیصل آباد سے کراچی والا جامان جو ہے وہ بارس میں خراب ہو گیا یہ فیصل آباد سے آ رہا ہے شگر کے لئے یہ بہت اچھا ہے اس کے مطلب آج کل سوڑ پہ پاؤ چل رہا ہے سوڑ پہ پاؤ چل رہا ہے بیصل آباد سے آ رہا ہے کالا انگور کے اس کے حوالے نے بتایا ہے کالا انگور خون بنانے میں بہت مفید ہیں سوڑ پہ پاؤ چل رہا ہے سوڑ پہ پاؤ چل رہا ہے یہ دیکھیں بھائی بلکل فریش ہے یہ سالات کی آلو ہے وہ پاڑی ہے آپ کو کالو کیلاتا ہے یہ نیچے زمین پر اس کے درخت ہوتا ہے وہ پاڑی آئی کا کتاب ہے اس کا تین سوڑ پہ آلو تین سوڑ پہ چل رہا ہے ماشاءاللہ ڈکھ رہا ہے اسے سوڑ پہ سیجن چل رہا ہے سوڑ پہ پہلے الگاد لگاتا ہے گاڈا شیب یہ تک کی سوڑ پہ پہ سکتا ہے اس کے کیا فائدہ ہونے والے ہیں اور دل کے لئے بہت اچھا ہے اور یہ آلے انگور آلے گے نہیں سندرخانی آلی ہے اس کے پرائز بتائیں سف کے ماشاءاللہ ڈکھ رہا ہے سفی مینڈرہ اس کے پرائز ہے دوسری مینڈرہ ملتانی چل رہے ہیں دو سو روپے تک کے چل رہا ہے مارکٹ میں کیلہ یہ چپری کیلہ ہے مارکٹ میں اس کا بھی سیزن کافی چل رہا ہے اور ریڈ میں مناسب چل رہا ہے سو روپے درجن سو روپے درجن جی اچھے بڑے کیلہ بہترین ہو گیا چیک کریں بھائی تو بلکل اس کے اور تو نہیں اس کے علاوہ کچھ ہے میں بس بھائی کیلے وغیر آپ ہی ہو کر بہت ساری چیزیں دیکھیں اپنا نمبر بڑھا دے کوئی کونٹیک کرنا چاہے ڈیرو تری زر 오و ب٢ین ڈیرو او میرے پاس شریفا موجود ہے اور گریپوٹ شگر کی پیشن کیلئے واہ بھائی واہ شریفا واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی ایسٹ ایسٹھ سے کدور اچھے واہ مر رہ پاس سور میٹھا گیٹا اچھی خاصی طریق دکھ رہی ہے بھائی وہبیخار مدریہ ڈنگی کے لئے اچھکل بہت آچھا ہو رہا ہے اس کا پیس ٹھوٹس سور روپہ چلار ہمارے ناظرین کو بھائی کیسا ہے گھان میٹھے پتہ تو لگے بلتا ہے پتلہ چلتے والا مٹھا مٹھا ہاں جی سر مٹھا بڑا والا دو سو اور چھوٹا والا ڈیوٹسو واہ بھائی واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی بلکل جی سر میں مکس دیئے بڑا والا ایسا رہ بڑا تو رے مٹھا ڈیوٹسوoni پ bloqueڑیبی لوگ وبختلہ ڈیووڈسوگر چرپی مرکی موٹ دی جئی اس کیا ابی راہ ہے روڑی سو کرتین تطا پن格 دنچم ہے ہمارا رفا جو مٹھا موجود 100 روپی کا درجم پتھر چلتے ہو رہا مٹھا سوات کا توفی ہے سوات کا یہ بڑے بڑے نشکتیاں اور بہت مٹھا چیزیں اس کے کیا پرائز ہونے والے ہیں اس کا پرائز جو دائی سو آبا چک کریں بھائی ابھی جو دو سو تک پہنچ گیا دو سو تک پہنچ گیا رات کو جو اور سستہ ہو گےount پہنچ گیا توفی کریں شکر کریں بھائی چک کریں گی بلکہ ہم کود چک کر کے بتائیں گے ایک تو کوڑ گیا ہمیں کٹیں گے میرے دیکھیں بہت Pak کٹیں گے ریت کا کہار کے ہعت رات کو اپس آبا جاندھا سست ٹھا رات کو یہ مال ہولاتا بہت زیادہ آدھی رات کو کم تک بھولا ہوتا ہے؟ اسیوہر تین بجے دو بجے تک یہ مارکیٹ کلی لیتا ہے ابھی کیا فائنل پرائز ہو جائے گا؟ اس کا ابھی پرائز دوہ سو رفی ہے دوہ سو رات کو کم ہو جاتا ہے؟ رات دوہ سو تک بھی پھول سکتا ہے اچھا تو جم لوگ بجتنا مال ہے اور آپ کو ختم ہونا چاہیے چاہور کیا اپنے پاس ذرا بتائیں؟ ہمارا پاسور گاجہ سید اوالو بخارہ یہ بلوچستان کا سو غات ہے یہ بلوچستان کا؟ بلکل سیوہر شیف گھومتا ہے؟ شیف گاجہ سید ہے یہ بلوچستان کالات کا سید ہے کیا فائنل کی ہے؟ شیف دوہ کو پریز دکا ہے دوہ سو کم سے کم دام؟ سب سے کم دام ہے؟ سب سے کم دام اور یہ اس کے بٹھا ہے علی بخارہ کے؟ علی بخارہ سو رفے کلو سیوہر چھوٹا ہے ریگ بچھوٹا ہے کم سے کم میں کتے کا ہو جائے گا اور داڑا لینے چاک دے؟ یا دا لینے تک تو یہ ایک سو بیس کا کم دے رہے جب کشمر آ جائے گا واسی تک دے رہے سوش چھوٹا ہے جو بہت بردست چیز ہے اور خون مون کے لیے نا سیف جو بہت اقتمند چیز ہے سیف پاکت والا ہے بھائی 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 بھائی؟ پاکت والا چیز ہے سیف جو خون کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے فروٹ مارکٹ میں سیف پاکت والا ہے بھائی بھائی بھا سلام علیکم بھائی امریکن سیف پاکت بھائی 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 اسلام علیکم بھائی بھائی بھائیں کیا کوالیٹی ہے کیا سیساف کیا ہے ہمارے رمائے پاس ہنگور سندر خانی یہ قابلی نسل کا ہیں اچہ یہ پہلے آتے تھے افغانستان سے آبی ہمارے یہاں کوئی ٹھے میں ہوتا ہے پھر سین کلاس پلا کولستان لیکن آبی حالانکہ انگر سستہ آ رہا ہے ابھی اتنا مہنگا نہیں ہے پس ٹیم جو پیسے جو کھانی چل رہے ہیں یہ کم سے کم پانچیس سور پر کلو ہونا چاہی ہے ابھی یہ تین سور پر کلو بکتا ہے اور یہ انگر ہیں افغانی نسل کا صندر کھانی بارش وارش دوئیوں سے نقصانے ہو جاتا ہے یہ تھوڑا کٹا آ رہا ہے لیکن نقصانوں کی وجہ سے پہلے توڑ گیا پہلے توڑ لیا تاکہ وہ مرد لیا یہ امریکن نسل ہے کلیفونیا کا کلیفونیا کا ہے کلیفونیا کا لیکن یہ نسل وہی سے آیا اچھا اس کا بیچ یہ ہو گیا ہے وہ آیا ہو گا ہے یہ ہمارے یہ آنے ہوا کرتے تھے یہ تینے وہاں سے ایکسپورٹ میں آتے تھے ابھی ہم لوگوں کو بلچا دیتے ہیں یہی انگر اچھا 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 زائکہ توڑا اچھا 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 بھاو کھا ہوگا تو آپ بھلکل لو ہو جاؤ گے اچھا اچھا بھاو کھا ہوگا پائدے بھوس سارے پائدے ہیں مثلا سکون دینا یہ تھوڑا سا اس کے پائدے جو نا تھوڑا سا جنس وہ پائدوں میں آتا ہے مطلب تھوڑا دماغ کی سکون اور پائدے ہیں بھوس سارے پائدے ہیں بھوس سارے پائدے ہیں بتانے کا نہیں ہے پرائز بتاؤ کیا ہو جائیں گے پرائز یہ آپ کے لئے 400 رفی ایسا یہ بار آپ لوگوں نے 400-700 رفی کلو بکتا ہے کب سے کب کلا ہوتا ہے آپ کا اسٹال یہ صبح سات بجے سے لے کے رات کو چار بجے تک ہوتا ہے رات کو چار بجے تک ہوتا ہے اچھا یہ ریمبر سینٹر کے سامنے فروت گلی کوئٹا مارکیٹ کوئٹا مارکیٹ فروت کوئٹا مارکیٹ بھائی اس وقت دیکھیں بھائی بہت خارہ علیلہ سے دکھیں چاہے بھائی شکاہ سید علی بھائی بھائی مختلف دوسر ورکت ہے تین سوالہ بڑے بڑے ہلو بخارہ اس کا پشتوں میں کیا گرے ہیں سنتروزا سنتروزہ سنتروزہ بھائی ماشاءاللہ سنتروزہ بہت اچھی کھولی دیوے سنتروزہ دو سو تین سوالہ دو سو یہ سنتروزہ بہت علاقوں کا کون سوال اچھا ہے یہ کوئیچا کا ہے کہاں کا بھائی سنتروزہ کوئیچا کا ہے اناورہ کانا جیل کیا پراہ کانا جیل دیکھتے رہا مگر سوالتوارہ نکوڑا تزاکہ کم اتا ہے اس کون ہو جائے گا کوئی لینے چاہے بلکل بلکل ایک سو اچھی ڈیٹھ سو اپنے پاس سفید چونسا ہے موسامی اچھا اس کے کیا پرائز ہونے والے ہیں اس کے دو سوال روپے کلو ہے اس کے دو سوال روپے کلو ہے دو سوال روپے اور سدر سے باہر آپ کسی کسی بھی پوچھ لیں یہ دائی سوال روپے سے کم نہیں ملتا ہے ہمارے پاس اچھا اس کے دو سوال روپے سے کم نہیں ملتا ہے بہت کم ہوتا ہے ہم دو سو ارپے میں چلاتے ہیں سدر میں سدر میں سدر سے باہر کسی بھی جنگے سے آپ پوچھتے ہیں وہ دائی سو ارپے سے کم نہیں بتاتے ہیں اچھا یہ بتا گیا جو بڑا ہوا لائے گا یہ بڑا جو ہے یہ بھی چٹھے موسامی چونسے ہیں اچھا اور یہ بھی بہت سستے ہیں ہم لوگ اس کو دائی سو میں چلاتے ہیں اور سدر میں سب سے کراچی سی میں سب سے زیادہ سستہ پوچھا سدر میں ملے گا کب سے کب تک آپ کو سوئے گھلا ہوتا ہے یہ صبح سے دو بجے تک اسٹال گھلا رہتا ہے اچھا ایڈر سمجھا دے ہیں کس گلی میں کہا ہے آپ کا ایڈر یہ جتری کے سامنے یہ گلی میں فروت والی گلی آپ کسی بھی پوچھ لے وہ آپ کو بتا رہیں کی فروت والی کیا ہے اور بھی ورائٹی آتی رہتی ہے ہاں بلکل آتی ہے اس چین میں تو نہیں ہے باہرحال آتی رہتی ہے جب سیزن ہوتا ہے سب کچھ مل جائے ہیں تو امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کو بہت ڈیٹیلز ہم نے اس فروٹ گلی کو کور کر کے بتایا تو آپ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں شاپنگ کر سکتے ہیں مناسب قیمت میں فروٹ وغیرہ خرید سکتے ہیں یہاں پر پرائز وغیرہ بہت زیادہ مناسب ہیں جیسے جیسے رات ہوتی جاتی ہے فروٹ کے ریٹ گرتے چلے جاتے ہیں تو اس بہترین موقع سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں آ جائیں اور اس مارکیٹ سے فائدہ اٹھائیں امید کسی ویڈیو کو لے کر پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ